السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ہی خوبصورت اور پیارے پرندے پیدا کی ہیں جس سے انسان محضوظ ہوتا ہے ان کی آواز سن کر فرحت محسوظ کرتا ہے اور ان سے بہت سے فوائد میں حاصل کرتا ہے آج میں آپ کو ایک بہترین پرندے کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کینلی آپ یہ کام ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور مکمل دیکھا کریں آج میں آپ کو بہت ہی نیاب پرندے کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام تلور ہے یہ کھلی زمین اور گھاس والے میدانوں میں پایا جاتا ہے زمین پر گھونسلہ بناتا ہے اپنی مضبوط ٹانگوں اور بڑے پنجوں کی مدد سے یہ زمین پر آسانی سے چل سکتا ہے ہما خوروں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے اس کے پروں پر اضافی پر موجود ہوتے ہیں جو اس پرندے کو بلندی پر اڑان بھرنے میں مدد فرام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یہ پرندہ انچی اڑان بھرتا ہے تو راستے میں اس وقت تک نیچے نہیں آتا جب تک اس کی نگاہ میں گرم خطہ نہ ہو یہ اگست میں ہجرت کر کے وسطی ایشیا کے خطہ کے ممالک ازبکستان تردکستان ترکمانستان اور سائی بیریا وغیرہ سے نکلتا ہے اور سردی کے موسم میں یہ گرم پانی کی تلاش میں جنوب کی طرف بہیرہ عرب سے گزرتا ہے دورانے سفر بیسیوں ممالک آتے ہیں اس کی اڑان کیونکہ بہت انچی ہوتی ہے سو یہ ابتدا میں وہاں نہیں اترتا بلوتستان کے راستے سے یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اوثل لسبیلہ سبی وغیرہ پندرہ مقامات میں یہ تلور قیام کرتا ہے فروری تک یہ پرندہ پنجاب اور سندھ میں رہتا ہے اور پھر واپس چالا جاتا ہے دنیا میں یہ پرندہ سات روٹس پر سفر کرتا ہے پاکستان میں یہ روٹ نمبر چار ابتل یہ مختص کرتا ہے بلوتستان خیبر پختونخواہ کے بنجر اور سہرائی علاقوں میں قیام کرنا پسند کرتا ہے خیبر پختونخواہ میں میرن شاہ بنو کہاٹ اور ڈیرہ اسم الخان میں بسیرہ کرتا ہے عرصہ درہ سے پاکستان میں تلور کے شکار پر تو ایک بحث ظلم لیتی رہی ہے مگر اس بابت پتا نہیں چلا کہ اس نیاب پرندہ کی افضائش نسل پر پاکستان میں کہیں کام ہو رہا ہے البتہ شمالی افریقہ اور مشاقی ایشیا میں اس کی بقاعدہ پروش کی جاتی ہے مادہ تین سے پانچ انڈے جاتی ہے جن پر دھبے ہوتے ہیں اور مادہ اکیلے ہی ان انڈوں کو سیتی ہے اس کا گوشت ناظرین حیران کن بات ہے تلور کا گوشت ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے فی کلو سے کام نہیں ملتا ایک اندازے کے مطابق اس نیاب پرندہ کی تعداد تیتیس تیستاسٹ ہزار کے درمیان ہے اور اگلے بیس مرسوں میں یہ تعداد انچاس فیصد کم ہو جائے گی پاکستان میں اس پرندہ کی تعداد کے اوپر کوئی سروے نہیں ہو سکا تاہم ایک اندازے کے مطابق ہر سال آٹھ ہزار سے بارہ ہزار پرندے پاکستان کے رخ کرتے ہیں غیر محفوظ صورتحال کی وجہ سے پاکستانی شہریوں کے لیے اس کا شکار ممنوع ہے لیکن پاکستان معمول کے مطابق شہزادوں کو شکار کے لیے نہ صرف خصوصی پروٹوکول دیتا ہے بلکہ ان کی سیکورٹی کی ذمہ دارے بھی اپنے کندوں پر اٹھاتا ہے پاکستان میں اس نیاب پرندے کا شکار کے لیے چار ایریاز مخصوص کیا گئے ہیں جہاں رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے افراد شکار کی غرض سے آتے ہیں پہلا علاقہ دیرہ اسمہین خان بکھر دریہ خان چوبارہ کا سہرائی علاقہ اور مظفرگڑ کا رنگ پور کا ایریہ شامل ہے جبکہ تھل کا علاقہ عرب شہزادوں کی ایک پرکشش شکار گاہ ہے سرحب کا زیرہ دیرہ اسمہین خان پنجاب کے ازلا زیرہ خوشاب زیرہ بکھر زیرہ لیہ زیرہ مظفرگڑ ایریہ نمبر ایک میں شامل ہے ایریہ نمبر دو میں دیرہ غازی خان غازنبور لیاکتپور کا علاقہ شامل ہے اور ایریہ نمبر تیر میں چولستان کا وسیع عریض سہرہ بہاولپور رحیم دیار خان سادکاباد خانپور یزوان کے علاقہ جات میں ایریہ نمبر چار سکھر سے مغرب کی طرف جس میں بلوتستان کا علاقہ کلا سبی جکب آباد سندھ کے علاقہ جات شامل ہے جہاں شکار کی گھر سے کیمپ لگا دیتے ہیں ایک برطہ ایک شکاری کافلے میں ایک ایسا فردی آیا جو بہت بہادر تھا قطری شہزاد محمد بن خلیفہ نے زلہ بکھر کے قصبہ مانی تھل میں اپنی خیمہ بستی لگائی جس پہ ان کے خاندان کی دس افراد بھی شامل تھے ان شہزادوں نے چودہ دن تک قیام کیا تھا شکار کا موسم عموماً اس وقت ہوتا ہے جب تھل کے کسان اپنی چنہ کی فصل کاش کر چکی ہوتے ہیں یہ عرب شہزادے مقامی طور پر اسفر رسوخ رکھنے والے افراد کے ساتھ تعلق جھوڑتے ہیں ان کے امام پر فصلات میں جب گاڑیاں دوڑاتے ہیں تو میلوں رقبہ پر کھڑی چنے کی فصل تباہ ہوتا تھی ہے جس سے مقامی زمینداروں کو معاشی طور پر تباہ حالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین دوزہ سولہ میں سپریم کورٹ نے تلور کے شکار پر پبندی آئی تھی لیکن اسی سال وہ پبندی ختم کر دی گئی دوزہ دھارہ میں منصور علی شاہ نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے ایک کمیشن تشکیل دیا اور اس پبندی کو کمیشن کی تحقیق اور فیصلے سے مشروط کر دیا ایک حکم یہ صادر کیا کہ تلور اور دوسرے نیاب پرندوں کا سروے کر کے دیا جائے تاہم جب کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے تو لاہور بھائی کورٹ نے یہ پبندی اٹھا لی مگر سروے آج تک نہیں ہو سکا اسی سال نئے اصول وضع کیے گئے جس کے مطابق دس دن کے دوران سو پرندوں کے شکار کی اجازہ دی گئی جس کے لیے ایک لاکھ ڈالر صوبائی محکمہ وائلڈ لائف کو ادا کرنا ہوں گے جبکہ سو تلور کے شکار کے مقرر حدف سے تجاوز کی صورت میں مزید ایک لاکھ ڈالر ادا کرنا لازمی ہوں گے اس کے قبل شکار کی کوئی حد موجود نہ تھی ماضی کے مقابلے میں اصلاح قرار دیا ہے ناظرین عرب شہزادے تلور کا شکار کرنے پاکستان اس لیے آتے ہیں کہ یہاں آسانی سے تلور موجود ہوتا ہے اور تلور کا شکار اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ اس کا گوش انتہائی لزیز ہوتا ہے اور اس کا گوش جنسی طاقت کے لیے بہت کارامت ہوتا ہے اس لیے عرب شہزادے یہ اس کا شکار کرتے ہیں ناظرین سائبریا کی یخ بستہ سہراؤں سے زندگی کی بقا کی خاطر ہجرت کرنے والے ایک خوبصورت اور مخصوص پرندے تلور کو وطن عزیز میں بھی زندگی کا تحفظ نہیں کیونکہ وہ دوسرے مالک سے آتے ہیں لیکن پاکستان میں آ کر بھی اس سے زندگی کا تحفظ نہیں ملتا اور نہ ہی عالمی تنظیمیں جو پرندوں کے تحفظ کے لیے دنیا بر میں آواز اٹھا رہی ہیں اس خوبصورت پرندے کی مادوم ہوتی نسل پر اگر کوئی آواز اٹھی بھی تو اس پر حکومت وقت نے توجہ نہ دی ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو مخصوص معلومات پر مجتمل جو کہ بہت ہی امپورٹر معلومات ہیں اور تلور پرندے سے بہت گہری معلومات آپ کو دیں ہیں اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور آپ کمنٹ میں بتائیں آپ نے اس پرندے کو کہیں دیکھا ہے حقیقت میں اگر کہیں دیکھا ہے تو علاقے کا نام منشن ضرور کریں ناظرین دعا میں یاد رکھیے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ